السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ہمارے چینل پر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہم دیکھ رہے ہیں نقشے سے دوستی ہم نقشے سے دوستی کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے اہم علاقے اور طرز تعمیر یعنی بھارت کے مقصود علاقوں میں کس قسم کے گھر یا مقانہ تعمیر کیے جاتے ہیں آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں تو دیکھیں بچوں یہاں پر سب سے پہلے اہم علاقے اور طرز تعمیر یہ بھارت کا نقشہ آپ کے سامنے ہے نظروں کے سامنے یہاں پہاڑی علاقہ تو پہاڑی علاقے میں یہ جمہ کشمیر کا علاقہ ہے اور یہاں پر عمومن کس قسم کے گھر بنایا جاتے ہیں تو یہاں پر گھروں کے بچوں پیچر سے ان تصویریں دی ہوئی ہیں اس طرح کے گھر جمہ کشمیر میں یا پہاڑی علاقوں میں بنایا جاتے ہیں پھر ریگستانی علاقے تو ریگستانی علاقوں میں بچوں اس طرح کے گھر بنایا جاتے ہیں عمومن یہاں پہ ہواے بہت ہی تیز چلتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر گھر جو ہے وہ زیادہ اوچے نہیں بنایا جاتے ہیں یہاں دلدلی علاقہ ہے دلدلی علاقے کے گھر اس طرز کے بنایا جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد بچوں کم بارش کا علاقہ تو کم بارش کے علاقے کا گھر آپ کو یہاں دیکھائی دے رہا ہے گھروں میں اگر کچھ الگ ہے بچوں تو اس میں چھتوں کا طرز جو ہے وہ کافی الگ بتایا جا رہا ہے ہر علاقے کی گھروں کے چھت الگ دکھائے دیتے ہیں ہر اسٹریٹ کے یہ بچوں زیادہ بارش والے علاقوں کی چھتے ہیں گھروں کی دیکھئے اس طرح کی چھتے بنایا جاتے ہیں تاکہ پارش کا تیزی سے آنے والا پانی آسانی سے زمین پر فسل جائے یا چھتوں سے فسل کر زمین پر آ جائے پیارے بچوں یا کرسر پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کرسر کس طرف جا رہا ہے کس چیز کو کوئن آؤٹ کیا جا رہا ہے یا نشاندی کی جا رہی ہے اس پر آپ نظر رکھئے یہ زیادہ بارش والے علاقوں کے گھر ہیں امومن ایسے گھر آپ کو کوکن میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں دیکھئے بچوں یہ بھی زیادہ بارش کے علاقوں کے گھر ہیں یہاں پر دو چھتوں کے بھی گھر بنائے جاتے ہیں یا پھر اس سے بھی الگ ڈیزائن کے بھی بہت طریقے کے گھر بنائے جاتے ہیں یہ اوسط علاقے بارش یعنی ایسا علاقہ جہاں نہ زیادہ نہ کم بارش ہوتی ہیں ایسے علاقوں میں اس طرز کے گھر بنائے جاتے ہیں دیکھئے یہاں پہ اس طرح کے گھر اوسط علاقے یا اوسط بارش کے علاقے میں بنائے جاتے ہیں اس کے بعد بچوں میدانی علاقہ تو میدانی علاقے میں اس طرح کے گھر بنائے جاتے ہیں یہ بھی میدانی علاقے کا گھر ہے دیکھئے یہاں پہ پہاڑی علاقوں کے گھر بچوں کچھ اس طرز کے تعمیر کیے جاتے ہیں ایسے گھر پہاڑی علاقوں میں بنائے جاتے ہیں یہ دیکھئے پہاڑی علاقوں کے گھروں کی تعمیر ارد اس طرز کے ہوتی ہیں تو دیکھئے پہاڑی علاقوں میں بچوں بہت سارے گھروں کی تعمیریں الگ الگ بھی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں برف زیادہ ہوتی ہے یعنی برفانی ہوتی ہے تو وہاں پہ گھروں کی قسمیں کچھ الگ دکھائی دیتی ہیں کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر برف باری تو نہیں ہوتی خوشکے ہوتی ہیں تو وہاں کے گھروں کی تعمیر کچھ الگ طرز کی ہوتی ہیں تو یہاں پر ریاست اگر آپ بھارت کی ریاستوں کی نقشے کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا کہ کونسے علاقے میں کس طرز کے گھر ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کو سمجھو یہاں پر اوپر کی طرف بتایا گیا کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہ علاقہ کس نام سے ہے یہ آپ کو بھارت کے نقشے میں ملیں گا تو بچوں بھارت کا نقشہ دیکھنے کے لیے یا ریاستوں کا نقشہ دیکھنے کے لیے اپنے پلی لیسٹ میں جائیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ہم پھر ملیں گے ایک نئے نقشے کے ساتھ آپ کے لیے